بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپریسو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے یہ ہے عمران اور ایک تو بار بار میں بھول جاتا ہوں کہ فون میں نے سائلنٹ کیا یہ نہیں میں ہوں عمران حسن یہ ہے عمران حسن اور صبح کا آغاز ہوا چاہتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمیں جب ہماری صبح کا آغاز آپ کے ساتھ اور آپ کی صبح کا آغاز ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ جب پوزیٹیو باتیں بتاتے ہیں کہ آپ کے شو سے ہمیں انرجی ملتی ہے تو ہمیں اور اچھا لگتا ہے ان کو کیا معلومی انرجی ہم کیسے لے کر آتے ہیں کیسے لے کر آتے ہیں اور صبح صبح شو سے پہلے دوسرے کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا وزن کام ہوئے گئے دوسرا ایک کو باتیں سنا رہا ہوتا ہے خیر میں نے ابھی آتے ہوئے جی ہیڈلائنز میں سن رہا تھا چونکہ مجھے رات کو سننے کا جب ہیڈلائنز بہوکا نہیں ملتا تو میں رستے میں آتے ہوئے سن لیتا ہوں جی کیا اپ ڈیٹ کو کوئی رات کو نہیں اپ ڈیٹ تو نہیں آگئی تو اس وقت ڈینگی کے حوالے سے جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں ہمارے پرگرام میں ایک سیگمنٹ بھی ہم نے پلان کیا آج جس پہ ہمیں ڈیٹیلز بات کریں گے فیل وقت کچھ اندرون شہروں کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ ہماری اطلاعات دی ہیں کہ پانی کھڑا ہوتا ہے اور پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ مچھر کا لاروہ جو ہے وہ بنتا ہے لیکن لوگ ریپورٹ نہیں کرتے ہیں اس کو ہیلپ لائن کیوں پر یا بتاتے نہیں آثورٹیز کو جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ پھیل رہا ہے اور زیادہ پھیل بھی اگزارٹلی سپری کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی وہ کہنے کہ اتھینٹک نہیں ہے بات سٹل اگر آپ اندرون اور لاہور کی بات کریں کے ساتھ سب علاقوں میں بھی اگر ہم ڈی ایچ اے وغیرہ میں بھی کیسز دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں سب سے بڑھ کر آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اپنے گھروں میں صاف پانی بھی کھڑا ہونے دی اور ایک اور بات بتاتے ہوئے پھر آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی علامات محسوس ہو رہی ہیں تو اس کو لائٹ نہیں لیجئے کیونکہ ڈنگی میں جو ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا امپورڈنٹ ہوتا فوراں سے چیک اپ کر آئیے اور ٹیسٹ کروالیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے خیر اس میں ہم نے ڈیٹیلز میں بھی بات کرنی ہے اور آج کے شو میں اور بھی مزید بہت کچھ ہے نصر ستیلی خان صاحب کی پوئیٹ دے بھی اس میں بھی بات کریں گے پھل وقت آج کی ہیڈلائن ساتھ نیب آڈریننس متنازہ برقرار مسلم لیگ نون نے نیب آڈریننس عدالت اور سینٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا مریم نواز کی بڑی مشکل نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس میں زمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا کرونا کنٹرول ڈینگی آؤٹ آف کنٹرول ڈینگی مچھن نے ملک بھر میں پر پھیلا لیے لہوڑ ڈینگی کا گرڈ بن گیا ایران میں ہونے والی ہارس پیک آچوری کے عالمی مقابلے میں سب سے زیادہ سکور کرنے والے عمر سلیم ہوں گے ایک شپیسو کے مہمان آسار قدیمہ کے قیمتی نوادرات کی سمگلنگ کیسے روکی جا سکتی ہے جان یہ سیگمنٹ مائن میٹرز میں سیگمنٹ اور ایک کپ اف کافی میں ہنہ نیازی ملاقات کروائیں گی وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر نیاز احمد اختر سے ایک اوال موسیقی کے بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتیلی خان کے مدہ آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں فیڈ لائنز آپ نے جانے ہیں استاد نصرت فتیلی خان صاحب کی آج بہت دیر جیسے ہم نے آپ کو پیرے بتایا ہم کو بھی منوشت کرنا ہے لیکن ڈیٹر میں لیکن ابھی آپ کو بتائیں گے ہم آج کی بڑی خبر تو بڑی خبر ہے نیاب آڈیننس کے حوالے سے جس کی حوالے سے آپ کو بتائیں حکومت اور اوپوزیشن کے درمیان تنازہ برقرار ہے حکومت کی جانب سے نیاب آڈیننس کا بھرپور دفاع کیا جا رہا ہے تاہم اوپوزیشن نے اس آڈیننس پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھرپور مضامت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیگی رانوما اور سابق وزیریعظم شاید تھاکان اباسی نے نیاب آڈیننس کو عدالت اور سینٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت نیاب آڈیننس کے ذریعے اپنی کرپشن بچانے اور سیاسی انجینرنگ کے لیے اس کو استعمال کرنے جا رہی ہے دوسری جانب اگر نیاب آڈیننس پر ہم دیکھتے ہیں جہاں اوپوزیشن سرابہ احتجاج ہے وہی متعدد ملزمان اس آڈیننس کی منظوری کے بعد کیسز ختم کرانے کے لیے متارک ہو گئے ہیں جیسے کہ شاید خاکان اباسی صاحب خود لپی جی ریفرنس میں اس کے علاوہ شریک ملزمان ہیں نیاب آڈیننس کی بنیاد پر اپنے ریفرنس ختم کرنے کی استعداد کی ہے جبکہ ایک نیجی اے لائن کے سی او نے بھی کیسز خارج کرنے کی درخواست کی ہے مفتہ اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ میں کیسز خارج نہیں کر رہا ہوں گا بلکہ لودھر کا حکومت کی بات بھی کرے تو وہ بھی قانون سازی کے لیے کوشہ نظر آتی ہے سوارہ سے جمعیرات کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی طلب کر لیے گئے ہیں مشیر پارلیمان امور ڈاکٹر بابا روان کہتے ہیں کہ اجلاس میں اہم قانون سازی مکمل کی جائے گی دوسری جانب نیب دیم مسلمی نون کی جو نائب صدر ہے مریم نواز ان کے لیے کافی بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے ایونفیل ریفرنس میں زمانت کی منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے جس میں نیب نے موقف اختیار کیا ہے کہ مریم نواز زمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور وہ نیب کے خلاف نفت اگیز تقاریر کی مرتقب بھی ہیں اس لیے ان کی زمانت منسوخ کی جائے اور اسی سیچوئیشن پر ہم آج بات کریں گے بلکل حرمال جس صاحب بریڈی ریٹائیڈ ہاریس نواز موجود ہیں انلسٹ ہیں ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ وہ اصداری صورتحال کو کس جانے جاتا دیکھنے بریڈی صاحب لانگ ٹائم ویلکم بیک ونس اگین آئیو آپ ٹھیک تھاک ہیں خیریت سے ہیں اور صبح آپ کی اچھی ہوئی ہے صاحب یہ جو تنازہ جاری ہے تنازیات نہیں ہونے چاہیے داروں کے درمیان ایک سمود ٹرانزیشن ہونی چاہیے چیزوں کی چاہے وہ قانون سازی ہو چاہے وہ شخصیات ہوں لیکن پھر ایک تنازہ نیپ کی اوپر موجود ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک تو آپ ہوگا جو شاید حکومت کو سبکی ہو سکتی ہے اس میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو نیپ آرڈننس آیا ہے یہ پہلے سے پہلے یہی قریباً یہی پوائنٹ سے جو اپوزیشن اٹیاد کیا تھا تو میرے خیال میں تو یہ دونوں کی ملی بھکرتا ہے اور یہ دونوں کو سوٹ کرتا ہے سب جدہ میرے ہیں اپوزیشن کے لوگ جو کیسیز میں آپ کے سامنے لوگوں نے کوٹس میں جانا چلو کر دیا ہے کہ ہمارے کیسیز واپس کیا جائیں پیپوسکو اورڈنیاب آرڈنس آ گیا ہے اس میں کئی دارج میں ان کو آپ کیس کرنی نہیں سکتے ہیں بزنس کمپنیٹی بیروپریٹس کو نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد اپوزیشن کے اپوزیشن کی کیسیز نہیں کر سکتے ہیں اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ختم کر دی ہیں ایکچلی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ آرڈنس آیا تھا تو اس میں خاص طور پر اس کے بعد دس سال جب گزر جاتے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں اور اس میں جو کمجھولی ہوتی ہیں اس کو بہتر کرتے ہیں اور اس کو اور امپروف کرتے ہیں ہم نے اس کو امپروف کرنے کے بجائے اس کے سارے جو جتنے سٹرنگ تھی وہ اس کی ختم کر دیئے اس کے ونگ سکلپ کر دیئے ہیں اور یہ ابھی اس کی وہ سٹرنگ نہیں رہے جائے گی اس کا مقصد اس وقت یہ تھا کہ لوگوں سے پیسہ لوٹا ہوا جلدی سے جلدی واپس لیا جائے اس میں وولنٹی ریٹرن بھی ہوتا تھا اس میں پلی بارگین ہوتا تھا وولنٹی ریٹرن کا یہ فائدہ تھا کہ آپ نے کرپچن کی آپ الزام لگا آپ کو کہا جی آپ نے سین کروڑ روپے آپ نے رشپت لیا یا کرپچن کیا یہ واپس کر دیں آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو لوگ فوراں واپس کر دیں پلی بارگین اور اپنی جواب پہ کردیں اب جب ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت ختم ہو گیا اب اگر ہم نے مان لیا تو ہماری سرویس چلی جائے گی بلازمت چلی جائے گی ہم بزنس نہیں کر سکیں گی تو برگ سپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیپ کا بھی حال موجودہ حکومت نے وہی کیا جو انہوں نے ایک کی پی کے کی نیپ کا کیا تھا جس کے برے کہ منشور کی اوپر کی پی پی کے کا پہلا الیکشن تحریک انصاف جیتی تھی پھر نیپ بنی بھی تھی اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گئی اور اس کا کوئی سوال نہیں اٹھا اس کے بعد تو اس نیپ کا بھی حال اب تقریباً وہی کر دیا گیا یہ کہہ رہے ہیں تقریباً ہو گیا لیکن یہ جو تھا نا یہ والنٹی ریٹائن ختم کرنے کا یہ سپریم کوٹر پاکستان یہ تو ختم گیا تھا نوٹ ریلائزنگ کے اصل نیپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی سے جلدی لوگوں پاکستان میں لوٹا پیسہ اور لوگوں سے واپس کیا جائے آپ تو یہ نارمن جیسے کوٹ چلتے ہیں وہاں کیسی چلیں گے اور اس کے بعد پاور بھی کافی ختم ہو گئی ہے اس لیے اس کو اب بڑی کمدوری اس میں آگئی ہے بلکہ ہم اس کی کپیسٹی امپروف کرتے جیسے نیپ کے یہ پروسیکوشن سرانگ کرتے اس کی کپیسٹی بڑھا دیتے جب آپ سوچیں ایک طرف ڈیفینڈ کا وکیل ہوتا ہے بڑے بڑے ٹاپ کے لائر دس دور کھڑے ہو گئے ہیں ایک طرف ایک اکیلا پروسیکوٹر نیپ کو کھڑا تھا اکیلا پروسیکوٹر نیپ کو کھڑے ہو گئے ہیں وہ کیا کیسٹر ہے اس کے بعد یہ اس طرح کی پروونٹ کرنی چاہیی تھی جو نہیں کی اور آپ میرے خیال میں یہ نورا پستی کر رہے ہیں این میں جا کے اس کو پاس کر لیں گے اس سے دونوں کو فائدہ ہو گا اب اگر ہم تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی بات کریں گورننس کے مسائل تو تھے لیکن بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز بھی تھے جس کی جانب سوالات اٹھتے ہیں چاہے وہ آرمی چیف کی توسی ہو چاہے میں نیپ کی توسی ہو اتنے امپورٹنٹ ایشوز تھے تحریک انصاف کی گورنمنٹ اس کو بہتر طور پر منج نہیں کر پائی اور اس سے کریٹیبلیٹی پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ان کی گورننس کے مسائل ہیں اتنے اہم معاملات منج ہونے کی کیا وجہ نہ ہونے کی وجہوہات آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہیں دیکھیں ان کے منسٹر ایڈوائزر وہ میرے خیال میں اس طرح کی نہیں کام کرتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس انیشیٹیو ہوتا ہے چاہے آپ نے اسمبلی کو فعل کرنے آپ نے کوئی بھی بات کرنے وہ آپ کو بڑی مچورٹی سے سوال سمجھ کے بات چاہیے انہوں نے جنرلی اسمبلی کو بہت بی کر دی پرائیم سے پارکل کرنے کا خود بھی بھی بات کرنے انہوں نے اسمبلی میں جانا چاہیے اور یہ معاملات اسمبلی میں پہلے ڈسکس کرنے چاہیے تاکہ وہاں پر امام کے نمائندے ہیں وہ بیٹھ کر ڈسکس کریں گے اس کو تھریش اوٹ کریں گے پھر وہاں پارلیمنٹی کمیٹیز ہوتی ہیں اس پر ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ اس کو آپ اس کو اہمیت دی لیے تھے لیجسٹلیشن وہاں کی جاتا ہے یہاں پرابلم یہ ہے کہ سارے چھڑکوں مسئلے ہوتے ہیں یا تحریکیں چلتی ہیں پی ڈی ایم پی ڈی ایم ہوتا ہے یہ فانی ٹھیک ہے سیاسی تنقید نیب کی اوپر اپنی جگہ بیگی صاحب لیکن میرے اپنے علم اور یقینی طور پر آپ کے علمے بھی کچھ ایسی مثالے بھی ہیں کہ نیب نے کچھ معاملات میں بڑا اچھا کام بھی کیا ہے جس میں جو پبلک منی انوالو تھا جیسی بہت ساری ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے معاملے تھے بہت ساری لوگ ساتھ کوئی ایسا فراڈ ہوتا ہے تو وہ نیب سے کنسل کر سکتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کے حق کے اوپر بھی اس پولٹیکل ریجیم میں چاہے وہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے اگر دونوں مل کے بھی کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا ڈاکہ ہے عوام کی ان سیکیورٹی میں اضافہ ہے اگر نیب جیسا ادارہ اس طریقے سے بے وقت کی جانے کی کوشش کی جاری ہے چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہے دیکھیں ایک یاد رکھیں آپ ایک ملک میں ایک وحید قومی ادارہ ہے جس سے لوگ ڈرتے تھے اور ایک یاد رکھیں جب ہر ایک نیب کی برائی کر رہا ہے اس کا مطلب کہ نیب کہیں نہ کہیں اچھا کام کر رہا ہے کیونکہ جب تعریف ہونے لگے اس کا ہم بتا ہے وہ ادارہ کام نہیں کر رہا تو یہ ایک ڈر تھا وہ اب ختم ہو جائے گا اور یہ ملک کے لیے بہت نقصان دیکھیں ہمارے ملک میں جس طرح کی کرکشن چل پڑی ہے اور اس کو یہ اب تک پارٹ آف لائف لینے لگے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے ہم پہلے ہمارے زمانے میں یقین کریں اگر ایک بیورپریٹ یا ایک سرکاری ملوظم رسفت لیتا تھا یا کرپشن کرتا تھا وہ سوسائٹی میں سنگل آوٹ ہو جاتا تھا اس سے لوگ ایوائیڈ کرتے تھے کہ یہ اس نے سارا پیسہ رسفت کا بنائے ہوئے آج کل جتنا بڑا کرپٹ انسان ہے جتنا پیس کرپشن اس لیے میرے خیال میں اس کو اور بہتر کرنا چاہیے یہ اسمچی میں پاس نہیں ہونا چاہیے وہاں جہاں پر تجھوڑی ہے اس کو ٹھیک کریں لیکن آئلنہ اس کو اور امپروف کرنا چاہیے بیٹی صاحب تینکیو ویئی مجی بہت شکریہ علیہ السلام باب نے ہمیں وقت دیا اور اس معاملے کی اوپر ہم سے بات کی ہم نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو نیب کی بات کر رہے تھے جس کے حوالے سے ایک آرڈیننس جو کہ متنازع ہونے لگا ہے لیکن بیٹی صاحب کا تجھوڑی یہ ہے کہ یہ دونوں پولٹیکل سائٹس کو چاہے وہ حکومت ہے یا اوپوزیشن انفیکٹ ہماری سیاسی ریجیم کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ نیپ کی جو پاورز اس کو کم کریں لیکن دوسری جانے پبلک انفرس میں ہے کہ نیپ مزید انپاورد ہو تاکہ لوگوں کو ایک سنس اف سیکیورٹی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ باہد ادارہ ہے اسے تو مزید بڑھے اس پر بات ہم کرتے رہیں گے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایکسپریسو Welcome back to ایکسپریسو بات کریں گے کچھ ڈینگی کے حوالے سے تو کوویٹ تو کنٹرول میں آ گیا ہے جبکہ ڈینگی آوٹ آف کنٹرول نظر آ گیا ہے گم حکومتی دعوک کے باوجود ملک بھر میں ڈینگی کے وار ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں اسلامباد کی بات کی جائے پنجاب، خیبر پکتونخوا اور سندھ کے بڑے شہروں میں ڈینگی کے پھیلاؤں میں مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے اسلامباد اور راولپنڈو میں راولپنڈی میں مریضوں کی تعداد ہے وہ چودہ سو تک پہنچ گئی ہے جبکہ خیبر پکتونخوا میں مریضوں کی تعداد بڑھنے سے ہسپتالوں میں بیٹز بھی کم کرنے لگے ہیں پنجاب میں بھی ڈینگی بکابو ہو چکا ہے اور لاہور تو کہیں تو سپیسیفکری ڈینگی کا گھڑ بڑھ چکا ہے اور شہر میں ڈینگی متاثرین کی تعداد ساڑھے تین ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہے سچا بگ نمبر بڑھتا جا رہا ہے اور کنٹرول کا ہی نظر نہیں آ رہا ہے ڈینگی سے مزید دو افراد جامبک بھی ہوئے ہیں اور پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ کرونا کے مریضوں کے لیے اضافی بیٹز موجود ہیں لیکن ہسپتالوں میں صورتحال اس کے برقس دکھائی دے رہی ہے جنہ ہسپتال مریضوں سے بھرا ہوا ہے ایک بستر پر تین تین مریضوں کو لٹایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی لیپ کانٹر پر مریضوں کی لمبی کتارے نظر آ رہی ہیں آپ خود جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں ڈینگی کی پھیلاو میں تیزی کے ساتھ ہی جو ڈینگی کی عدویات ہیں وہ بھی مارکیٹ سے غائب ہونے لگی ہیں ایسی جیسا کہ ہم کرتے ہیں تام انتظامیاں سب اچھا کی ریپورٹ دے رہی ہے ادھر اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ ڈینگی مچھر کے خاتمی کے لیے کیے جانے والا سپری بھی غیر مؤثر ہے اثر ہی نہیں کر رہا مچھر مری نہیں رہا اس سے اور اسپری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ صرف مچھر کو بھگانے کے لیے اور اسے بہوش کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ہمیں آج ایک بار پھر جوئن کریں شاہد مکسی صاحب جو کہ ڈینگی کنٹرول پرگرام ان کے مطابق بھی سا بچہ ہی ہے سو ذرا پوچھتے ہیں شاہد صاحب سے کیسے شاہد صاحب کیسے سا بچہ ہے اتنی صورتحال خراب ہو رہی ہے اور سب سے افسوسنا کمر تو یہ ہے کہ یہ کابو نہیں آ رہا ہے جو ڈینگی کیسز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں اور ریپورٹس بھی زیادہ ہو رہی ہیں مختلف علاقوں اور شہروں کے حوالے سے خاص طور پر لاہور کے حوالے سے تو کیسے آپ اس سیچویشن میں اپنے آپ کو بیان کریں گے کیا کام کریں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہنڈر پرسینٹ جو ہے وہ ڈینگی کنٹرول کرنے میں ہماری کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ کنٹرول کریں گے ٹھیک ہے نمبر آف کیسز ہیں اور ان کو ہم کنٹرول بھی کر رہے ہیں اور ان کو ڈینگی کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں اور مریضوں کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں اور ان کو بھی ہم ہنڈر پرسینٹ فری آف کاؤس سہولیات دے رہے ہیں اور کوئی عدویات بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کیا عدویات نایاب ہیں یا نہیں ہمارے پاس دینگی ہمریجیک فیور پھر کیسز بڑھ کیوں رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس میں جو انتظامات ہیں ہسپٹلز کے اندر میں راولپنڈی میں یہ خود دیکھ کے آئے ہوں جی جہاں تک میڈیا کو سماؤ ایکسس نہیں ہے اور لاہور کے حوالے سے ہم آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ ہسپتالوں میں جگہ کم ہیں مریض زیادہ ہیں یہ فیکٹ ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر نہیں نہیں ہم نے اپنا ریپ اپ پلان بنا لیا ہوا ہے لاہور کے حوالے سے بھی اور دوسرا پورے پنجاب کے حوالے سے بھی ایکسپو سنٹر میں بھی ہم نے تھیری فارٹی بیٹس جو ہے ان کو ان پلیس کر دی ہے اور ایون ادھر پیشنٹ بھی ہیں اور ہم تریٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم نے ہسپٹلز کو جو ہے ریپ اپ پلان کے طور پر ایڈیشنل بیٹس ادھر ایلوکیٹ کر دی ہیں جیسے میوہ ہسپٹل کو جناہ ہسپٹل کو گنگا رام کو ان کے اپنے بیٹس کی کپیسٹی بھی بڑھائی ہے لیکن آپ پیشنٹ ہیں تو ہم نے تریٹ تو ہم نہیں کرنا ہے یہ بھی یہ ضرور جانا چاہیں گے ہم وزیر سہت کی بھی بات کرتے ہیں یاسمین راشت صاحب اور انہوں نے کہا ہر تین سال کے بعد ڈینگی شدت اکتیار کرنا ہے اور ہر سال ہمیں جو کہلیں اس وائلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہمارے اقدامات جب یہ وائلز پھیل جاتا ہے ڈینگی اس کے بعد ہی کیوں ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹس لگانے ہم نے اس جگہ پہ لوگوں کو اکومنڈیٹ کرنا ہے پہلے ہم اقدامات کیوں نہیں کرتے ہیں شروع سے ترو آؤٹ یئر کرتے رہے ہیں گورنمنٹہ پنجاب میڈم منسٹر صاحبہ ہمارے سیکریٹری صاحبان ڈی جی ایل ہم سب آن بورڈ رہے ہیں اور اس طفعہ اس سال سترہ کیابنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہیں جن میں تمام ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر سی او ایل ہماری ٹیم لاہور کی ٹیم ڈی جی ایل سب آن بورڈ رہے ہیں ہم نے سرویلنس ہنڈی پرسنٹ آپ لاروہ کی ڈیش مورڈ کے اوپر ڈیٹیکشن دیکھیں تو 2019 سے بھی مور دن بہت زیادہ ہے اس سے بھی بہت زیادہ تعداد ہے جو ہم نے لاروہ ڈیٹیکٹ کیا ہے اور اس کو الیمنیٹ کیا ہے تو سرویلنس ہماری پوری اپنے طور پر ہم نے پوری کوشش کیا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ رین فال اور موسمی جو ٹرینڈ ہے تو یہ موسمی ٹرینڈ نے اس کو اس دفعہ فیور کی ہے ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کار رہے ہیں کہ یہ اس کو جوہنا فوری طور پر کنٹرل کیا ہے اللہ کریں آپ کام یا ابو جی ہمارا مقصد صرف تنکیب کرنا تو نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ دارے ڈوکس آپ کام کریں تاکہ لوگوں کی جانیں بچیں لوگوں کو وائرسز کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے ہمارے ریپورٹر نے ریپورٹ کیا تھا کہ جو آپ سپریے کر رہے ہیں یہ سپریے موثر نہیں ہے یہ مچھر کو آرزی طور پر بھہوش تو کر سکتا ہے آرزی طور پر اس کو غیر موثر تو کر سکتا ہے لیکن مار نہیں سکتا انہیں یہ پرمنٹ اس کا سلوشن نہیں ہے اس بارے میں ہمیں بتائیے ایسا ہے میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈبلی ایچا سیٹیفائیڈ میڈیسین ہے جو ہنڈر پرسنٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے اور اس کی اسی بایو ٹیسٹنگ بھی ہو چکی ہے جو ہم نے آئی پی ای سے کرائی ہے فیصلہ باز سے کرائی ہے اور اس کی ایفیکٹویٹی کا ہنڈر پرسنٹ ہمارے پاس پرو بھی آ چکا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مچھر جو ہے وہ بے ہوش ہوتا ہے تھوڑے رہنس ایسی نہیں بات جو مچھر اس کی ذات میں آ جاتا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ مارا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی لاروہ بھی کل کر رہے ہیں اس کا سائیکل بھی بریک کر رہے ہیں اور جو ایڈالٹ ماسکیٹو ہمیں جہاں مل رہے ہیں اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ مار رہے ہیں ہم نے چونکہ ریسنٹلی بہت بڑی پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں انفیکٹ ابھی کچھ کیسز ون ٹو پرسنٹ پہ آگئے ہیں کرونا کرونا کے لیکن ڈینگی اس لیے ہمیں زیادہ ڈھرا رہا ہے ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں کدانہ خاصتہ پھر ایسی صورتحال نہ ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ہم بات نہیں ہیں اور بہت زیادہ ہوتی ہیں تو میں اگر ان ٹرمز آف نمبرز آپ سے بات کروں اس وقت ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ڈینگی کو لے کر اور آپ کو کب تک لگتا ہے کہ ہم اس خطرے سے نکل جائیں گے ڈینجر زون سے نکل جائیں گے ریڈ زون سے تو آپ ہمیں بتا پائیں گے کچھ ڈاک ساب ڈاک ساب سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رابطہ ہمارا منقطع ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں اگر دوبارہ لنک ہو پائے ڈاک ساب اپنی جگہ اس سے پہلے بھی ہمارے شو میں آکے یہ بات کر چکے ہیں لیکن دوسری جانب جو آن ڈراؤنڈ ریالٹی ہے کم از کم ارملا ہسپٹلز کی حد تک یا وسائل کی حد تک وہ یہ جی کہ ہسپٹلز میں جگہ کم ہے سرکاری ہسپٹلز ویسے بھی محدود وسائل کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگ کو شدید مشکلات کے سامنا ہے ہمارے ساتھ ہے ڈاک ساب نہیں نہیں ہمارے ساتھ ہے ہمیں ایک بریک لینی ہے چونکہ ابھی سیچویشن ہم ڈنگی کے حوالے سے بات کرے تھے آپ اپنے طور پر احتیاط کریں ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے لیے ایکسپیس موالکم بیک ٹو ایکسپیس اپ پرگرام میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ہمارے ساتھ ایک ایسی آرٹسٹ موجود ہیں جو روایت کی انداز میں کام کے ساتھ چاہت اپنے کام جس میں جدید ٹیکنالوجی مستوحی ذہانت ریسرچ ریسائکلنگ اور دیگر طریقے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ایسے شاہکار بنا رہی ہیں کہ دیکھنے والوں کی حیرت کم ہو جائے وہ بیق وقت فائن آرٹسٹ بھی ہیں ویجول آرٹسٹ بھی ہیں اور فیشن ڈیزائنر بھی ہیں اور روشنی کی آلودگی یعنی لائٹ پولوشن کے بارے میں آگاہی فرہم کری ہیں مختلف لائٹ جن کے انسان پر مختلف اسٹرات ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انٹرناشنل لیول پر تو لائٹ پولوشن پر بہت بات ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں بہت کم لوگ اس کے بارے میں جاتے ہیں میلی بھی ایک نئی سبھائی ٹرمنالوجی ہی ہے اس بارے میں انہی سے ذرا جانتے ہیں ہمیں اس وقت آئیشہ مبارک جوائن کر رہی ہے لائیو ہمارے ساتھ مہارے ساتھ ہیں ویڈیوال آرٹسٹ ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں آئیشہ ویلکم تو ایکشپیسو انڈ گوڈ مارنگ کیسی آپ ٹھیک 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 ہیں جی میں بالکل ٹھیک ہوں and thank you for having me بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جب ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے میں لائٹ پولوشن سے شروع کروں گا آپ ذرا ایکسپلین کیجئے ہمارے لیے یہ لائٹ پولوشن کیا اور پاکستان جیسے ممالک میں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے ہمارے محول کی تبدیلیوں کو لے کر دیکھیں لائٹ پولوشن is like one of those topics جس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی ہمیں noise pollution land pollution ان چیزوں کے بارے میں پتا ہے plastic pollution پر بہت کام ہوئے لیکن لائٹ پولوشن ایک ایسا topic ہے جو ہمارے اٹھ گیڈ ہر جگہ ہے چاہے وہ کیمراز ہو گئے ہمارے اٹھ گیڈ انوائرمنٹل lights ہو گئی آوڈر ہو گئی تو یہ ایک light ایک بہت امپورٹنٹ topic ہے اور اگر آپ میڈیسن میں بات کریں تو اس کے اوپر بات کرنا کہ جو ہمارے اٹھ گیڈ جو لگی ہوئی ہیں کیا صحیح اس کی وارمت ٹھیک ہے کیا اس کی کونٹیٹی ٹھیک ہے تو یہ ایک topic بڑا امپورٹنٹ تھا جس کی وجہ سے ای تھاڈ کہ اس کو ادرس کرنے کی ضرورت ہے through my art through you know my medium جس پہ میں جس کے through میں ایکسپریس کرتی ہوں تو بس light pollution ایک topic ہے جو میری آج کل ongoing research چیک ہو گیا آئیشہ اپنے اس آرچ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں آپ مختلف چیزوں کا میکسچر ہے یا بلینڈ کے ذریعہ آپ اپنے آرٹ پیسز کو پورٹری کرتی ہے آپ کی جو آرٹ کا بیسکلی پورپس تو آپ نے بتایا لیکن کس طرح سے آپ اس کو ایکزیگیوٹ کرتی ہیں اس حوالے سے بھی بتائیں دیکھیں یہ جو میں آرٹ کرتی ہوں یہ فیوزن آرٹ ہے اور جیسے ٹریڈیشنل آرٹ کے ساتھ تو ہمیں سب کو ہم سب وابستہ بھی ہیں ہم سب کو پاتا ہے ہم نے دیکھا ہے پینٹنگز ہوتی ہیں لیکن جو ڈیجیٹل آرٹ اس میں آپ میکس کرتے ڈیفرنٹ ٹکنیکز ٹھیک ہے اور یہ بھی صرف ڈیجیٹل آرٹ نہیں ہے از ان ایٹس نور ڈیلسٹریشن آپ جو اس کا ڈیٹا ہوتا ہے آپ پہلے وہ کلیکٹ کرتے ہیں آفا سرٹن ٹاپک اس میں فیک کلیکشن بھی آجاتی ہے اس میں فیبریکیشن آتی ہے اس میں آپ ڈیجیٹل فیبریکز کنسٹرک کرتے ہیں تو جو میں کریکٹرز بناتی ہوں یا جو میری امیجری ہے اس میں یہی ٹاپکس ہیں کہ اس میں آپ کچھ پارٹ جو ہوتا ہے آپ کو ٹریڈی موڈلز کے ذریعے کنسٹرک کرنا پڑتا ہے جیسے کچھ چیزیں جیسے ہم شوٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزیں جو شوٹ بھی نہیں ہو سکتے ہیں بکاز وہ آپ کی سپھ امیجنیشن میں ہوتی ہیں تو آپ AI کے تھروہ مشین کو لرن کروا کے آپ اس کو پہلے صافر میں کنسٹرک کرتے ہیں اور اس کو آپ اپنے اس پہ فیوجن ٹکنیک کے ساتھ بہت اس کی دیفرنٹ ٹکنیکس ہیں دیجٹائیزیشن سبیر آپ ہوتی کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں I'll get you back towards this light pollution scenario پار میں آپ بات کری ہیں آپ نے کہا کہ جو تیز lights ہیں بہت تیز lights پہ بیٹھے میں عمومی طور پہ کیمرہ بغیرہ کے سامنے تو یہ ساری اسی طریقے سے جو لوگ موبائل سے pictures کھیجنے جو flash lights ہوتی ہیں یہ بھی سامہ ہماری skin کے لئے سید کے لئے ڈیمیج آپ کی research کیا کہتی ہے اس وقت پاکستان میں ہم لائپ ٹاپ سکرین 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 اس کی آویرنس بہت امپورٹن ہے کہ آپ جو لائٹ کنزیوم کر رہے ہیں وہ کتنی کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تو آویرنس ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ دیفرنٹ طرحیقوں سے بھی ہم دیتے ہیں کیونکہ جو ہمارا ایکچوال ایک ایک اوور آرچنگ جو تھیم رہا ہے وہ ہم نے ڈارک سکائز پریزرویشن پہ کام کی پاکستان میں جو ڈارک سکائز آویلیبل ہیں ان کو آپ بارے بات کریں کہ جو ہمارا ایلیجن ہے کتنا ایپورٹنٹ ہے اور لائٹ کتنی ہونی چاہیے سمارٹ سیٹی آف لائٹ چاہیے کر آجی تو اور ہم بات فرم کتنا 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 کی پارٹنر ریان اور ایسے سکتا ہم کتنا 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 بیجلی بند کتنا زیادہ لائٹ نہیں اچھی ہو سکتا ہے ان کو بتائیں کہ ایسے نہیں کم ہوگی آج آئیشہ میں آپ کے آرٹ کی طرف دوبارہ ہوں گے آپ نے بھی اپنی ڈیجیٹل آرٹ کی حوالے سے کہا اور اوورال آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں ڈیٹا کالیکشن ہو یا اوورال اس حوالے سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان میں دیجیٹل آرٹ کو لے کے لوگوں میں کتنا ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے اگر اس کو میں انٹرنیشنلی بات کروں تو انٹرنیشنلی تو اب جیسے اموشن مابیگ کے بر بات کام ہو رہا ہے اے اے کو لے اور اس کے پر ایک میرا ایک پروژیک بھی چکا ہے جس میں ہم نے جو رو بورس کی ترہو کرتی ہیں اور ایموشن کو کیسے یوز کیا جا سکتا کیونکہ لوگ آج کل ریاکشن بھی تو کرتے ہیں پہلے سیف لائک تھا آج کل فائیو سکس آپ ملتی ہیں ہم ہیومن کے بارے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ہیومن بہیویر کے بارے میں جاننے کو ایک 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 نے ایک میٹھل ساتیسفیکشن کوئی ان کے لئے بھی ریلیف موجود ہے اس آرٹ کے ذریعے جو ان کو مل سکتا ہے if they follow this art اور آپ کے آرٹ پیسز جاتی ہیں آپ چیزوں کو وہ چیزیں imagine کر کے ان کو ریالٹی میں دکھا سکتے ہیں which is not possible otherwise تو اس کا اور ہی چھیک ہو گیا thank you very much آئیشہ مبارک علی آپ ہمارے ساتھ موجود تھی we wish you a very best of luck with your art اور جو message آپ دے رہی ہے اپنے art کے دیلی کام کرتے سو ابھی ہم نے آپ کی ملاقات کر رہی ابھی میں بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہی ایکس خوش آمدید کہیں گے اور اب باری ہے ہمارے سیگمنٹ کول کچن کی لیکن ہم چونکہ کول کچن میں اس پہ بھی جائیں گے لیکن پہلے ہم بات کر لیتے نمان کافی اور کچن ساتھ ساتھ کیونکہ پروٹین کے حوالے سے ہم ایکسپریسو میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ پروٹین آپ کی زندگی میں آپ کی خوراک میں کس حد تک ہونا چاہیے اور انڈا ایک بہت ایمپورٹن سورس ہے اسی حوالے سے آج کول کچن میں شیف نمان بھی کچھ بنا رہے ہیں ویلکم شیف نمان کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک آپ سنو کیسے ہیں ٹھیک شیف نمان کیا بنا رہے ہیں آج آپ کے لیے اوملیٹ بنا رہو ڈیفرنٹ چیزم کے دو ٹھیک ہو کیا آپ اوملیٹ شروع کریں پھر ہم دوبارہ سا آپ کی طرف آئیں تھوڑی سی پروٹین خود بھی آپ لے نا مینوائل بنا رہے ہیں آپ کوئی سوقت ہم نے اوملیٹ کپ آف کافی پہ لانی ہے پہلے اور اس پہ آج آپ کی ملاقات ہم کرائیں گے ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب سے جو پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ان سے بات کرتے اور دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے آف کافی اسلام علیکم ناظرین آج سیگمٹ آف کافی میں میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہی ہوں جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں جی ہاں میں بات کر رہی ہوں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب کی ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کے میار کو کس طرح سے بہتر سے بہترین بنایا جا سکتا ہے جی تو ناظرین اس وقت میں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اختر آپ کے ساتھ موجود اسلام علیکم سر گوڈ مورننگ کیسے آپ اللہ کا شکر بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو ہم شروع کریں گے آپ کی اتنا ماشاءاللہ آپ نے زندگی میں اچیف کیا ان اچیف منٹس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں اپنی زندگی کے نشیب و فراز کے جو میجر اچیف منٹس ہیں جو میں نے پی ایڈی کے بعد شروع کی ہیں میجر اچیف منٹس وہی ہیں اور اس میں یہ اللہ سبحان و تعالی کا بڑا خاص احسان ہے والدین کی دعائیں ہیں دوستوں کی دعائیں ہیں میں جن کے ساتھ کام کرتا ہوں ان کی دعائوں کا نتیجہ ہے یہ ساری اچیف منٹس ہوئیں اور میرا خیال ہے کہ پنجاب انیورسٹی کو اگر آپ دیکھیں وائس چانسلور تو تین سال تری یئرز کی ہیں لیکن اس سے پہلے از ایڈیریکٹر از پروفیسر بلکل از ایڈیریکٹر سلوڈنٹ افیرز جو ہماری کنٹیبیوشن ہیں وہ ایک لہدہ چیپٹر ہے لیکن میرا خیال ہے کہ نیشنل ٹیکسٹیل یونیورسٹی میں جو میری میجر کنٹیبیوشن رہی ریسرچ کے حوالے سے فیکلٹی ڈیولیمنٹ کے حوالے سے پی ای ڈی کے حوالے سے جو ہم نے سکالرشپ اپنے لوگوں کو دیئے پھر کچھ نئے پروگرام لانچ کیے کچھ ڈیپارمنٹ یا انسٹیوشن تھے کراچی میں ان کو ہم نے ریوائیو کیا جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے ستارہ امتیاز بھی دیا اور اس کے بعد یو ایٹی ٹیکس اللہ میں میری کنٹیبیوشن ہیں وہاں پہ بھی ہم نے ساتھ سے آٹھ نئے دیپارمنٹ سنے پروگرام وہاں پہ انسٹیوشن کو بیلڈ کیا تو میرے خیال ایک سٹیج پہ یو ایٹی ٹیکس اللہ میں فیل کرتا تھا کہ ایٹس ایون بیٹر دن یو ایٹی لاہور تو میرے خیال میں وہ کنٹیبیوشن جو ہے نا ایس 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 کنٹیبیوشن کو فوکس کیا کیونکہ ایشیوز جب تک آپ ریزالو نہیں کریں گے تو وہ ایشیوز رہیں گے رہیں گے تو ہم نے گورننس کو فوکس کیا اکڈیمکس کوالیٹی آف اکڈیمکس کو ریسرچ کو ریسرکچرنگ ہم نے کی فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میرے خیال میں یہ وہ اچیومنٹس ہیں جن کو میں آئی کن فیل پراؤڈ کہ ہم نے یونیورسٹی میں میرٹ کے حوالے سے جسٹس کے حوالے سے رول آف لا کے حوالے سے ہم نے ہر سیگمنٹ کو ٹچ کیا تو میرے خیال میں کہ ہماری یونیورسٹی نے تین سال میں لازت تری انڈ ہاف یرز یو کن سے تو اس میں جو میسے دیئے ہے وہ آئی فیل پراؤڈ کہ ہمارے سر یہ ڈیوی ایٹ کیسے کیا کیسے پروفیسر بن گئے اور اس سائٹ پہ کیسے آگئے دیکھیں بائی پروفیشن میں انجینئر ہوں اور میں انجینئر ڈسیپلنز میں یا آرگنیزیشن میں بھی کام کیا ہم نے کلاسیفائید آرگنیزیشن میں بھی کام کیا تو لیکن جو تیچنگ سائٹ تھی میری فیوریٹ رہی اور جس وقت میں نے تیچنگ کو لیٹ ایٹیز میں جائن کیا اس وقت میری سیلری گریڈ ایٹین سے بھی زیادہ تھی اور میں گریڈ سیونٹین میں انڈکٹ ہوا لیکن کیونکہ میرا اپنا چائز تھا تیچنگ پروفیشن پنجاب یونیورسٹی کی بینو لقوامی اگر یونیورسٹی کی رینکنگ ہے تو کیا پوزیشن ہے میں اگر جنرلی بات کروں آپ سے ہیئر ایڈوکیشن سیکٹر میں پاکستان کی یونیورسٹی ہیں 2002 کے بعد جب ہیئر ایڈوکیشن کمیشن اسٹیبلش ہوا جب فنڈنگ آنا شروع ہوئی تو ہماری یونیورسٹی نے ریسرچ کو فوکس کیا اس سے پہلے یہ سیمپلی ایک پیچنگ انسٹیچوشن تھے اس کے بعد 2002 میں ہیئر ایڈوکیشن کمیشن اسٹیبلش ہوا اور اس سے فنڈنگ آنا شروع ہوئی ریسرچ میں فنڈنگ آئے فیکلٹی ڈیولیمنٹ کے پروگرام آئے فارن فیکلٹی آدھر انسٹیچوشن یہ بینیفیشری ہے اس ایڈی سی کی بھی پلس پنجاب انسٹی کا اپنا جو ایک سٹرکچر ہے سیٹ اپ ہے ان کے پاس فنڈنگ کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن کیونکہ جو فوکس ہوا وہ یہ تھا کہ اپلائیڈ قسم کی ریسرچ ہو ایسی ریسرچ کریں جسے سوسیٹی اس سے بینیفیٹ لے تو پنجاب انسٹی نے بھی اس کو فوکس کیا یہ کبھی بھی یہ 2018 سے اگر آپ پہلے دیکھیں کچھ انسٹیچوشن ایک یا دو آپ کو ملیں گے جو انٹرنیشنل رینکنگ کے حوالے سے انٹرنیشنل کمپیٹیشن کے حوالے سے بات کرتے تھے 2018 میں ہم نے اس کو فوکس کیا کہ جیسا بھی ہم دیکھیں گے بیس لائن ویر وی سین اور ہم نے اپنے فیکلٹی میمبر کو دین کو پلس امپلائیز کو کہ ہم نے انٹرنیشنل اس ریس میں جانا ہے اور انٹرنیشنل سٹانڈرڈ کو مچ کرنا ہے تو ہم اس وقت top 78 پرسنٹ انسٹیوشنل میں آئے top 78 لیکن نیکس جو یر تھا ہمارا اس میں ہم top 73 پرسنٹ انسٹیوشن میں آئے اس سال ہم 69 پر آئے اس سال ہم 62 پرسنٹ انسٹیوشن آئے تو ہم نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے last 3 and half years میں ہم نے 16 پرسنٹ گین کیا گین کیا ہے اور ریسرچ کی وجہ سے فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ہم نے جو نئے پروگرامز کو لانچ کیا جو ری سٹرکچرنگ ہوئی اس حوالے سے اور یقینی طور پر دیکھیں ایک لیڈرشپ جو وائس چانسلر ہے وہ چیف اگزیکٹیو ڈرائیو کرتا ہے لیکن پیچھے جو ٹیم ہوتی ہے آپ کے فیکلٹی میمبر ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ ان کا کنٹریبیوشن نہ ہو کلیبریشن نہ ہو ویجن سیم نہ ہو تو آپ نہیں ڈرائیو کر سکتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے فیکلٹی میمبر نے ہم ٹیم ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ان دس نیشن ڈیولپمنٹ کیو ایس ایش رینکنگ میں ہم ٹو 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 ٹی ایٹ پوزیشن پہ تھے اور آج ہم ون سیونٹی میں آفر فیو منس پہ اگن اینا رینکنگ تو میرے خاند میں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پوزیشن کے لیے آپ کو بہت ایفرٹ کرنی پڑتی آپ جب فیفٹی نمبر پہ آپ رینکنگ کو ایمپروو کرتے ہیں یقینی طور پر آپ کی ٹیم نے بہت کام کی ہے سر یہ بتائے گا کہ ریسرچ کے حوالے سے کتنی فنڈنگ پروائیٹ کی جاتی ہے یہاں پہ دو تین لیول کی فنڈنگ ہے ایک یہ ہے کہ پنجاب یونسٹی کے پاس اپنے فنڈز ہیں جس میں ہم اپنے فیکلٹی میمبر کو چل رہا ہے تو ہم پروفیسر لیول پہ دے دیتے ہیں اور پروفیسر کا پروفیسر کسی جگہ سے اس نے لیا ہے تو ان کو بھی جو ہے نا بعض اوقات فنڈنگ ریکوائر ہوتی تو ہم سالانہ ان کو ہر پروفیسر کو پانچ لاک روپی کیا ہوا ہے اسی طریقے سے اسسوسییٹ اسسسٹنٹ اور لیکچررز کے لیے ہے یہ ہے لوکل فنڈنگ ویدن دے یونیورسٹی لیکن یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہمارے فیکلٹی میمبرز وہاں پہ ٹوئنٹی ملین تک کی اماؤنٹ کو وہ کمپیٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں اور اسی طریقے سے پاکستان سائنس فونڈیشن ہے تو ڈیفرنٹ آرگنیزیشن ہیں جو ریسرچ کے حوالے سے فنڈنگز دیتی ہیں اس وقت میرے خیال میں راؤنڈ ایڈ فیفٹی ملین کے قریب میں نے اپنا رکھا ہوا ہے پنجاب انیورسٹی نے تو ہم اپنے فیکلٹی میمبرز پی ای جی پروگرام کے لیے ہم ان کو دے دیتے ہیں سر آپ نے لاب کی بات کی تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے نیشنلی اس کو کمپیر کریں دیتے ہیں سیکنڈ تو نن دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اتنی اچھی لاب انفرسٹرکچر یہ کسی بھی لحاظ سے کام نہیں چلیں سر تو ہم ایک ٹور دے دیں لاب ک موسیقی موسیقی سر ابھی ہم نے بہت ساری لاب دیکھی ان کا وزٹ کیا بہت اچھا آپ کے پاس ایڈوانس ریکوپمنٹ ہے ٹرین سٹاف ہے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے پروفیشنل ہیں مجھے بتائیے کہ جتنی بھی یہاں تحقیق ہو رہی ہے اس کا ہمارے ملک کو ہماری قوم کو کیا فائدہ ہوگا جی میں آپ کو بتارا تھا جو آپ نے کوئسن کیا کہ یہ جو لیب سکیل پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو کارٹن سیڈ پریپیئر کیا اور اپنے فارمرز کو دیا ہے جو اس وقت کاشت بھی ہو چکا ہے اس سے پاکستان کو ایک سو پچھتر عرب روپے کا فائدہ ہوگا اور اس وقت یہ جو کارٹن سیڈ ہم نے پریپیئر کیا اس وقت فارمرز نے اس کو کاشت کیا ہوا ہے بہت سارے کارٹن کے جو پلانٹس ہیں گروئنگ ہوئی ہے اس کی اور مارکیٹ میں یہ کارٹن سیڈ لوگ آتے ہیں پنجاب انویسٹی کا کارٹن سیڈ ہمیں دکھائیں وہ ہمیں چاہیے تو اس لیے جو اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کا یقینی طور پر گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں ریسرچ پرپس کیلئے جو چیز فنڈ کیے تھے وہ اللہ کا شکر ہمیں ہمیں ہنڈیڈ پرس تینک سو کچھ مختلف آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ گھوڑے پر بیٹھ کر تیر اندازی کا تصور جب بھی ہم کریں تو ترک ڈرامے کے کردار ارطل کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے مگر ہارس بیک آرچری پاکستان میں بھی رجحان پا رہا ہے اور پاکستان عالمی سطح پر بھی اس پہ نام پیدا کر رہا ہے یعنی کہ جنگجو صرف ٹرکی میں نہیں ہے چین میں نہیں ہے پاکستان میں بھی ہیں آج ہمارے ساتھ ہارس بیک آرچری پریئر عمر سلیم صاحب موجود ہیں جو انہیں صرف اران میں ہونے ہونے چینی ہونے عمر چیز م número ایک نور ہے ، این roman میں جانتا ہے تو اس نے خانتا ہے سا ہم حانم تو میں سکتا ہے ساتن Soul 6 رسول شاب ہوزش امران نے 20 yıl سے مجھے ہمارے تمشان کیا ، آپ حرش رائدوں کو میں سکتا کر روze کر رہے ہیں حسن عبدال سے ہمارے زیل آنابدہ ایک حسین عبدال کو رائد جو میں باقی سپورٹ ساری کر رہے ہیں ایف پل ایل پولا نیزہ بازی میں بہت دیر کرتا ہوں آنے去 distributed 2021 میں بھی کمپیتشن میں بہابالپورиг دیکھت کرنے جاتای ملتان میں ترینمیس میں 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 نے پاکستان کا انٹھی کانتے والدہ ہوا پاکستان سے دکتے ہیں جب کل نحوان میں کبھی بڑھر بنائے کو دیکھ رہے آئیے ایک اور کچھ بھی حاصل دن ایک دکتے ہیں تو میں نے کہا کیا ہے کہ کچھ پڑھا ہے کہ میں غرمی شکل کریں پاکستان میں نے انترنیشن لگا ہے Once I started to try it, پہلے تو مشکل لگی But then a number of shock developed and then I came back to Pakistan and I started practicing it There was no plan of playing a championship وہ اچانیکی پھر championshipぁ Onhé نے کہا پہلے پاکستان کو پھرینٹ کریں Humarih federation نے support کی Onhé نے کہا پہلے پاکستان شرور چلیں So this is how I went to O Прider Nejسیل Regionalہ بڑا مشکل بھی ہے بڑا ریئر بھی ہے ایمس سے یہ کب سے کرنا شروع کیا ہے ہرسپیک آرچری اگر ایکزاکلی دیکھا جائے تو ایک سبین این ایئر پروکسیمٹلی اگر اگر ہرسپیک آرچری کیا ہے کچھ لوگوں کو نہیں بتا ہوگا جو آپ کو دیکھ رہے ہیں پہلے ان کو بتائیے یہ ہے کہ ان دن ایک سبین بسیکلی یو آر سٹنگ آرچ کی اوپرا بیٹھتے ہیں گھڑا گھلپ میں آپ لے جاتے ہیں آپ نے مجھے رینے سکتنے والدن جانب کیا ہے آپ نے انینوں کے لئے رینے و سے اپنے اور متصار لگے يعطنے ملت Kiwi کو دیا mathematical وکری ایک سکتنے والدن بتا ہوا にゃ کوئی حicsے اور آپ نے відDown پر دوسرا شکتنا لگ بعد باشین تو مجھے تو مجھے تو بگی ہے مجھے تو احت فیقی شکول جب آپ جگلی ایروز پر اگر آپ کو اپنے ایروز پر نکلیں گے اب کی تقریب کا حال من حالی تگری چیز گھرا کی ایک ہی دفعہ جیدڑھے کی راکھر اگر آپ کی طرح انکلیم کے بارے رائے دنچانی اللہ حال رہی کنٹرل کیونکہ آپ کو ہاتھ سے یقین سجاب کی تسول ہوگا جیڑھے پر اپنے کے لیے کامچنے کے لئے کنٹرول کیونکہ آپ کی کسی اس کا ہاتھ سے نحن کی پکڑا سجابا ہے لئے حر صدا گر دằnے میں T Brandی کسی نے نہیں لیا تھا وہ مجھے ملیا تھا اس سے دوستی ہوگی پھر آپ کی دوستی کرنی بڑتی ہے دوستی آپ کو کرنی بڑتی ہے یہ بھی آپ کی تریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ اتنے شورت سپین کے اندر آپ نے ایک نئے گھوڑے کو کیسے اپنے ساتھ ساتھ سکرنے ریڈنگ جو لوگ ایک گھوڑے پہ کرتے ہیں all their lives they are not becoming riders آپ پولو گراؤنڈ بھی چلے جائیں کسی گھوڑے پہ چلے جائیں گھوڑے پہ you're learning you're not learning anything when you switch horses they change mentality and then it becomes جیسے آپ گاڑیاں بدل بدل کے کریں گے تو you'll become a better driver instead of sitting on one car okay okay that's that's really interesting اس کو کرنے کے لیے اور اس کو سیکھنے کے لیے کیا کوئی بھی عام آدمی یا کوئی بھی نیا بچہ تینیجر اگر وہ decide کر لے کہ میں نے ہارس پیک آشری کرنی ہے ارترال غازی بننا ہے یا چنگیز خان کی طرح یا پھر قبلائے خان کی طرح کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے یا پھر نہیں یہ آپ کے اندر کوئی بلٹ ان آپ کے اندر ایک اندر ایک اندرالت بھی ہوتا ہے the first thing is آپ کو نا ریڈن پہ اتنا سٹیمنہ آنا چاہیے آپ کے پاس کہ you have to spend few years on it آپ کو شوق تو لوگوں کو پڑ جاتا ہے but then again it leads to accidents پھر جو equipment اس کا it's not so simple you can't just پاکستان میں ایکوپمنٹ سیل کر رہے ہیں لوگ پہ that is not of that quality کودانا کاس تا بو بریک ہو جائے اروز بریک ہو جائے آپ کے لیے پرولنے جائے گا بالکر زیادہ ن selves اللہ علیہ وس percentageiczب کا آپ کچھ بjasاکے placement gone on ہوٹے پی Didel کی طرح اس قرابے پیشتے ہیں جو ہوتے آپ کے ٹھیکر وقت کے لئے جوست efficiencies сем۔ اس تحت量 کے لئے بارے مبیند راجعہ چلا کے لئے روزпонست میں پر اس کے لئے اپنے چاہیے ہوتے پر مبیند با اس مجھوٹ P. مجھوٹ سیکھ ملی ہے جب ان Naru Eduardo Angela کہ میں از آخر شDan mothers جب ایک ہاتھ شاید رجائے مہینوں ساتھ مہینوں میں you can get yourself very good at it but if you say I'm a very good archer because horseback archery میں accuracy is not so important as the speed of shooting اچھا آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے اران جا کے training لی if we talk about Pakistan Pakistan میں horseback archery کی trainings یہاں پر proper facilities اور جو لگ آنا جاتے ہیں ان کے لیے opportunities ہیں یا نہیں اب I'm in discussions with Equestrian Federation Pakistan کی تو انہوں نے offer بھی کیا and they're supporting me کہ ہم ادھر training camps کر والے in the ranger's headquarters ان کے جو grounds ہیں but the thing is we'll have to build tracks پاکستان میں revolving track نہیں ہے جو کشای کا track because that اس میں track جو آپ کا target وہ موف کرتا ہے تو آپ کو پھر یہاں پہ ہمیں بنوانا پڑھنا ہے کباک سٹائل کی targets that is a 24 hole اوپر target لگاویا آپ کو 24 feet پہ اوپر شوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پرانے زمانے میں وہ ایلیرٹ بھی کرتے تھے انیمی لنٹ ہوتا ہے وہ آپ نے hit کرنا ہوتا ہے تو اگر وہ tracks آپ سارے بنا لیں Korean track is easy in Pakistan آپ بنا سکتے ہیں مگر باقی دو tracks اگر آپ بنا لیں ٹھیک ہے اور پھر gradually عمر ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو گھڑ سواری ہے اور تیر اندازی ہے یہ دونوں کھیل یا ان دونوں میں سے ایک کھیل بھی اس کو پروموٹ کیا جائے پاکستان کے عام لوگوں تک یا عام جو players کھیلنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسا ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا infrastructure بنایا جا سکتا ہے آپ جسے لوگ کتنی معابنت کر سکتے ہیں میں بھی بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہوں گے اور ہماری تاریخ کا بھی حصہ ہے اسلام میں بھی اس کی بڑی امیت اس کا حصہ بھی ہے حنزہ میں 1935 تک if you look over the internet تو 1935 تک حنزہ میں it was a sport it was already there in our history in our culture بات اب اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے the first thing is کہ ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹ وہ چیزیں ہمیں پہلے بنانی ہے ٹریکس دینے ہیں میں اپنی فسیلیٹی پہ ابھی تک جتنے لوگ میرے پاس آرہے ان کو میں سکھا رہا ہوں کہ this is the proper technique to use ground archery لوگ میرے سے سیکھے ہیں کیونکہ because first you have to be good at ground archery you have to be good at riding separately then you have to combine the both یہ جب آپ دونوں پہ کٹھا کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو then it'll become a big problem wow thank you بہت اچھا لگا بہت انفرمیٹیو تھا اور بہت اچھا ہی interesting بھی تھا exactly interest develop and wish you very best of luck and thank you so much for joining عمر سلیم ہمارسز موجود تھے اور انہوں نے جس طرح سے اپنے سپورٹ کے حوالے سے explain کیا اور جو لوگ نئے لوگ آنا چاہتے ہیں اس سپورٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں ان سے بھی معاملت لے سکتے ہیں اور کوشش تو کی جا رہی ہے and this is how we bring you some different and interesting kind of topics not the typical نیوز کی باتیں ہٹکے I hope آپ کو کچھ اچھا اور مختلف ملا ہوگا آپ عمر کو ان کے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں ان کی سکلز دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کو پروٹین کھلانی ہم ہے Welcome back to Ekspresso باہر یہ ہمارے سیگمنٹ Mind Matters کی جس میں وقار احمد ملک آج آرکیالوجی کے حوالے سے کچھ بات کریں دیکھتے ہیں آنس کا Mind Matters اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں Mind Matters اور میں ہوں وقار احمد میرے ساتھ اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے شعب آرکیالوجی کی جو چیئرمن ہے ڈاکٹر حمید صاحب وہ بیٹھے ہیں اور ان سے بہت ہی اہم سوال ہم نے کرنے ہیں بہت سارے ایک پیرادوکسز ہیں بہت ساری پہلی ہیں جو میرے ذہن میں ہیں اور یقین ہے آپ کی ذہن میں بھی ہوں گی اور وہ پہلی پہلی جو کہ ڈاکٹر حمید صاحب سے میں پوچھنا جاتا ہوں وہ یہ ہے ڈاکٹر حمید صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا آپ کی تشریف آوری کا پہلی جو پہلی ہے جو میرے ذہن میں آتی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہم بہت ساری سمگلنگ ہوئی پورے پورے مافیاز ہیں اس کو دو پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں لوگ ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے اگر سمگلنگ ہوئی گیا تو باہر تو چلے کمز کم چیزیں ہماری محفوظ ہو گئی ہیں گو کہ یہ بہت ہی ویک ایک آرگومنٹ لیکن بہرحال دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں ہماری باہر گئی ہیں مطلب جو یہاں پہ کسی کو چیز ملتی ہے مثال کے طور پر مجھے ایک بہت اہم ترین چیز ملی ہے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں اس لیے میں آپ کو گئے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں بلیک مارکٹ میں فٹ میں فروک کر دوں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سٹیٹ جو ہے اس کو بتا دوں اور وہ اس کی ایک سٹیٹ کی سٹیمپ لگ جائے تو ٹیکنیکلی سٹیٹ کی سٹیمپ جو ہے وہ ضروری ہے انٹرنیشنلی ریکنیشن کیلئے کہ یہ آرکیالوجیکل ایک بھرپور چیز ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بلیک مارکٹ میں بھی اس کی وہ فادیت نہیں رہتی یعنی انٹرنیشنلی وہ پھر نہیں اس کو ریجسٹر کیا جاتا یا اس کو نہیں مانا جاتا تسلیم نہیں کیا جاتا یہ بہت حساس حساس سا ٹومک بھی ہے اور دیفنیلی اور یہ ایک پپلڈ کوئیسٹن بھی ہے اور میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہر شہر میں یہ مافیا موجود ہے اور یہ انڈر دا کارپیٹ جو ہے اس کو کر رہا ہے اور جہاں تک آپ نے بات کیے کہ اگر کوئی انٹیکویٹی کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو ہمارے اردگرد ایسے لوگ ہیں جو کہ انٹیکویٹی ڈیلر ہیں جو کہ اس کاموں کو بڑے اچھے طریقے سے اور منظم طریقے سے کر رہے ہیں جب وہ سٹیٹ کی طرف آتے ہیں تو اس سے وہ قطر آتے ہیں کیونکہ جب سٹیٹ کی طرف آئے جائے گی تو وہ سٹیٹ پرابرٹی جو ہے وہ کنسلیر ہو جائے گی سٹیٹ پیسہ نہیں دے گی سٹیٹ جو ہے وہ پیسہ بھی نہیں دے گی اس کو اون کر لے گی لہٰذا وہ اس چیز سے بچنے کے لیے اس طرف تو آتے نہیں ہیں نہ وہ ہمارے طرف آتے ہیں نہ کسی میوزیم کی طرف جاتے ہیں لہٰذا انہوں نے اپنی جو آپ یہ بلیو بلیو نہیں کریں گے کہ لوگوں کے پاس میٹل ڈیٹیکٹرز بھی ہیں بڑے بڑے مہنگے انسٹومنٹ بھی ہیں ابھی ہم کسی بھی جب ارکیلوجکل یا ہیٹی سائٹس پر جاتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ illegal digging جو ہے وہ ملتی ہے اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے دو مہینے بعد ہمارے پاس کچھ گمنام لوگ آتے ہیں اور وہ جو انٹیکیوٹی ہے ہماری وہ ہم سے خرید کے لے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کی قدر و قیمت کیا ہے راکس صاحب یہ تو ایک سٹیبلش ٹروت ہے ہمیں پتا ہے کہ تیس چالی سالوں میں کیا ہو رہا ہے سوات میں کیا ہو رہا ہے ایونی بڑی نوز کہ یہ اتنی بڑے پیمانے پر سمگلیں گے پاکستان نقصان ہو گئے بنیائی طور پر بہت زیادہ نقصان ہو گئے اچھا میں آپ سے یہ پہلی منس کو اس لیے کہا ہے کیونکہ اگر فرض کیجئے کہ ایک صاحب ہیں جو غریب ہیں ان کو ایک چیز مل گئی ہے بلیک مارکٹ میں اس کی قیمت لگ رہی ہے ایسے ان کو پچاس لاکھ مل رہا ہے ان کو پتا ہے کہ اگر میں سٹیٹ کو دوں گا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا یہاں پہ کیا سٹیٹ کو ایز اس سوالے سے کمپٹیشن میں نہیں آنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کو بلیک مارکٹ میں اتنی مل رہی ہے تو آپ ہمیں دیں ہم اتنے پیسے دیں گے سو دہٹ کے کمس کم وہ نقصان تو نہ ہو میں اگر اس غریب آدمی کے پرسپیکٹیو میں دیکھوں گا تو وہ جو اس کو تو نہیں معلوم کیا آرکیالوجیکل سگریفیکنس کی کیا ہے یا ملک کا کیا نقصان ہو رہا ہے وہ تو آپ مارکٹ بنانی ہے تو بہت سارے لائسنس جو حاصل کرنے ہوتے ہیں اس میں ایک لائسنس یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس آرکیالوجیکل جو کنسلٹینسی فرم ہے اس سے بھی آپ اینو سے لے کے آئیں کہ کیا کسی چیز کو جہاں پر ہم کوئی انفرسٹیکشن بیانے جا رہے ہیں اس کے نیچے کسی عبادی کے یا ہائیٹیج کے اثار تو نہیں ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر دیفنیلی سٹیٹ ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی آ جاتی ہے جو ٹھیک ہے کہ وہ جو انٹرپنورشپ جنہوں نے اس کو ایز اپنا پروفیشن اور اس کو اپنا ہابی بھی لیا ہوا ہے جب انہوں نے کمپنیز بنا لی ہیں تو اپنی سروسز پروائیڈ کرتے ہیں ایک اگنائز انسٹیوشن کے طور پر تو دیفنیلی وہ رجسٹر ہیں ان گورنمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو لہٰذا انڈریکٹلی ڈریکٹلی وہ حکومت کے تابعی ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں پر بھی سسٹم ایسا بن جاتا ہے تو یہ سوال اور یہ جواب جب ہم بحث کر رہے ہیں جب بلکل ختم ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری جو تہذیب ہے یا ہمارا جو ہیریٹیج ہے وہ کس کس علاقے میں کس کس شکل میں موجود ہے جس کا جہاں دل لگتا ہے ہوتا ہے یا دعو لگتا ہے وہ اس چیز کو نکال لیتا ہے اور پھر وہ ظاہر عام لوگوں کے ہتھے چڑ جاتا ہے اور پھر اس کو ظاہر ہے پورے باکستان میں آپ کہیں پہ بھی کدال مارے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو نکلا تھے اتنا رچ ہے اچھا ایک تو یہ علمی سطح بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے دوسرا قومی سطح بھی بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے تو اس نقصان کا ادراک کرنے کے لیے یا اس نقصان کتنا بڑا نقصان ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک حساس دل چاہیے پڑا لکھا دل چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکومتی جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں پہ اتنی سنسٹائزیشن یا اتنی وہ ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ ہمارا قومی اور ہم کسی بھی طریقے سے اس بندے کو بیلا پسلا کے یا پیسے دے کے ہم نے یہ ہماری چیز ہے اگر میں کمپیر کروں پریویس گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کو تو قدر بہتری تو ہے چھیک ہے اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پوری طرح سے بہتری ہے یا بہت اچھی بہتری ہے یہ قدر بہتری کا انصر اس میں موجود ہے کہ ہیریٹیج اور ٹوریزم اور اس چیز کو لے کے کافی جو ہے وہ چرچہ کیا گیا ہے بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو پرفیشنل ہے ان کو آپ نے کس کس باڈی میں انڈکٹ کیا گیا کیا کہ ان سے کوئی انپوٹ آپ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے کیونکہ اس چیز کی قدروں کی عمد کے بارے میں اس کی جو آرکیلوجیکل جو اس کی سگنیفیکنس ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے کوئی آپ کو پرفیشنل بندہ ہی بتایا گیا ناظرین بات یہ ہے یقیناً جب سمگلنگ ہوتی ہے یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ایک علمی سطح پہ تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے قومی سطح بھی نقصان ہوتا ہے یا جب بھی کوئی چیز جب بھی کوئی اساسہ ہمارے ملک سے باہر چلے جاتا ہے سمگلنگ کے حوالے سے ہمارا ملک جائے بہت خوبصورت ہے اس میں بہت ہی قیمتی اشیاء ہیں اور ان قیمتی اشیاء کو اس کی حفاظت کرنا بہت ہی ضروری ہے ہمارا جو ہے یہ قومی فرض ہے دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز بہت ہم بیک ٹوکس پہ سورا ہم کول کچن میں آ چکے ہیں ویسے کول کچن میں آگے ہمیں حقیقی طور پر احساس ہوتا ہے کہ ماننگ شو اور کچھ کھانے پینے کی بات بھی ہوتی ہے اور جب اوملٹ بھی بن رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو انڈے کی بات کریں گے سہت کے حوالے سے پروٹین کی جو ہماری غزہ کا لازمی جزد ہے آج ہم انڈے پر بات کرتے ہیں جو پروٹین کے حصول کا سب سے آسان سستا ذریعہ اور یہ انسانی جسم کے لیے بڑا مفید اور اتنا مفید ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے غزائی ماہرین کے مطابق انڈے میں جو موجود ہوتے ہیں پروٹین آئرن امائنو ایسیج اور انٹی آکسیڈن سے بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈے کو روزانہ کے بنیاد پر اگر آپ اپنی غزہ میں شامل کر لیں تو یہ بہت فائدہ مند ہے دو انڈوں کا اپنی غزہ میں استعمال کرنے سے بارہ گرام پروٹین سمیت وائٹومن اے ڈی بی آئوڈین اور دیگر اجزہ بھی حاصل ہوتے ہیں اور ناشتے میں اگر آپ انڈا استعمال کر لیں تو اس کے تو بے تہاشا فوائد ہیں ایک ریسورس کے مطابق انڈوں کے روزانہ استعمال سا انسانی جو جلد ہے وہ بھی بہتر ہوتی اور انسان جلدی بوڑا بھی نہیں ہوتا اور آنکھوں کے گرد جو آپ کے جھوئیان پڑ جاتی ہیں اس سے بھی ابت سکتے ہیں اور ہڈیوں کے لیے بھی تو کھا جاتا ہے کہ مفید ہے کیونکہ اس میں وائٹومن ڈی ہوتا ہے ایک انڈے میں تقریباً 20 میلی گرام فاس فورس اور 45 میلی گرام کیلچم پایا جاتا ہے کولین کا حصول دماغی صحت کے لیے بہت دیتا رہے اور اگر روزانہ کی بنیاد پر ہم ناشتے میں دو انڈے کھا لیں ویسے میں تو دو سے زیادہ بھی کھا جاتا ہوں تو یہ مناسب مقدار میں بیترین ہیں ہی دوسری جانب اس کا جو استعمال ہے وہ امراض قلب کے لیے بھی جو خطرہ ہے وہ کم کر دیتا ہے چونکہ انڈوں میں موجود جو کولیسٹرول ہے وہ صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہوتا اور اگر یہ کہا جائے کہ انڈوں کے ساتھ ساتھ ناشتے میں کم کیلری والی غزا کا اگر استعمال کر لیا جائے تو جسمانی وزن میں دوگنا تیزی سے کمی آتی ہے وزن میں کمی کہ جو خواہش مند افراد ہیں وہ بھی انڈوں کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں so it's all about ڈڈاز پروٹین کھائے پروٹین کھائے اور چونکہ اوورال بھی آج ہم نے اپنے اس شو میں کوئر کے چند پر کوشش کی شیف نمان ہمارے ساتھ موجود ہے شیف نمان کیا بنایا آپ نے آج آپ کے لیے چیز اوملیٹ بنایا ہے اور سپینش اوملیٹ ہے دونوں کی ریسپی ازی ہے اور آپ آسانی سے گھر بنا سکتے ہیں چیز اوملیٹ کی چیز اوملیٹ کی ریسپی ہے اس میں آپ نے مشروب کے تین سے چار کیوب کٹنگ کرنے اپنے انڈے کے اندر دو انڈے آپ ایڈ کے لیے ایسا ساتھ انگریڈنٹ ہم دکھا بھی ہیں اور ساتھ سولٹ اینڈ پیپر دونوں جتنا آپ اپنی مقدار کے ساب سے ڈال سکتے ہیں دو چھٹکی آپ چکن پاورڈر بھی تاکہ اس کا ٹیسٹ جڑا اور بہتر ہو جائے اس کو آپ جتنا پھینٹ سکتے ہیں اس آپ سے زیادہ سے زیادہ پھینٹے تاکہ اوملیٹ کی ریسپی فلوفی ہو جائے اس سے بھی زیادہ فلوفی ہو جائے اس کو جتنا پھینٹیں گا اتنا زیادہ فلوفی ہو جائے اس کے بعد آپ کا پین اور ساتھ اویل آپ سٹارٹ کریں اپنا انڈا بنانا اس کے بعد سپینیش کی بھی اس پینیش کی ریسپی تھوڑی چینج ہے اس میں آپ نے پہلے سپینیش لینی ہے اس کو او بوئل کرنا او بوئل کرنے کے بعد پھر آپ نے فریش کریم لے لے یا پیکٹ والی کریم لے ٹھیک ہے اس کو کریم کے اندر ہلکا ہلکا مکس کرنا ہے تاکہ وہ او بوئل ہو جانا ہے سمجھے کریم کے اندر اس کو سپرٹ کر لینے پھر آپ نے انڈے کی ریسپی سیم بنانی ہے جیسے آپ انڈا بناتے ہیں اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ کے آپ اپنی اور ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے بنیادی فرق میں اس میں یہ ہے کہ چیز اور مشروع ہیں اور یہ سپینیش ہے چیز اور مشروع والا آملیٹ بیسے گھر میں بھی ہم بناتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں تھوڑی چیزیں آٹ کر لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا اچھا ویسے ریسٹورانز میں جس میں ناشتہ وغیرہ ملتا ہے ہم جاتے ہیں پیاز آجاتا ہے کیا بیس بان کوویڈ لوگ اپنی مجھے کسیزیں ڈالیں لکس گوڈ ویسے ہم اگر سکرین پر دیکھیں سکرین پر اللہ کرے صرف مزے گینا ہم جب کھائیں گے تب بھی مزے گا یہ بھی تھوڑی در بات کھائیں گے بس اس کے بعد یہ نظر نہیں آئے گا ابھی آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھیں اس کے بعد بس ابھی ہمارے بس ٹائم ہے سو ہم اس کو چلو ابھی نہیں ٹیسٹ کرتے ہم بعد میں کر لیں گے جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی غزار کے اندر جو پروٹین کا استعمال ہے دو چیزیں بڑی امپورنٹ ہیں آپ کے لئے ایک تو ایکسرسائز ہے جو بھی آپ کھاتے اسے اچھے سے ڈائجسٹ کریں اور یہ کہا جاتا ہے کہ کھانا اچسلف کوئی پرولم نہیں ہے اس کو ڈائجسٹ نہ کرنا اور ہم سب کے ساتھ کہی نہ کہی یہ مسئلہ ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں اور پھر ہم آرام کرتے ہیں ہم اس کو ڈائجسٹ نہیں کرتے اور وہ پھر ایکسرا فیٹس کی صورت میں ہماری باڈی پر نظر آتے ہیں اور دوسرا خوراک کے اندر پروٹین کا استعمال جتنا بڑھ جائے گا ارملاحسن اتفا فائدہ ہو جائے گا اور آپ کا 30 سیکنڈ اب آپ جو کچھ کہنا اور ایکچلی جو انڈے کی اگر ہم سپیسیفکلی بات کریں پروٹین انٹیکٹس ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور وہی بات کہ جب آپ کھا لیتے اس کو برن کرنا is very important تو اگر آپ انڈے کھا رہے ہیں جو لوگ جن جاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی ایک وائٹ بہت وہ شوق سکتے ہیں اور مزید کیا بنا رہے ہیں یہ اپنے لیے بنا رہا ہوں یہ اپنے لیے بنا رہے ہیں یہ اپنے لیے بنا رہے ہیں اچھا جی this is all about for today's show I hope کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پروٹین کا مسئلی بھی بتاتے ہیں کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں usually لوگ سے انڈے چکن استعمال کری رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے شوق ایسا لگا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی سے ایک بار پھر آپ کو خبردار کرتے جائیں اپنوں کی اور سب لوگوں کی آس پاس کی بھی حفاظت کریں and be good to everyone کال ہوگی برکات اللہ حافظ